ملکی معاشی بہتری کے لیے عالم دین مفتی تکی عثمانی سامنے آگئے کراچی میں سنتکاروں سے خطاب نے کہا تاجر ملکی معیشت کی اشارک ہیں تاجر برادری مقامی مصنوعات کے پروگ دے سیاسی نظام کو گلامی سے نکال کر خود مختاری اپنائی جائے ملکی فلاح کے لیے تمام طبقات اکٹھے ہو جائیں بدکسمتی سے ہر شبے میں مغرب کو آئیڈیل بنا لیا گیا آج تک جھیل سیف الملوک کا راستہ پختہ نہیں کیا جا سکا کوئی نئی ریلوے لائن نہیں بچھائی کے چیمن پی سی بی آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے لیے شویلنکہ پہنچ کے موسی نقبی اجلاس میں چیمپین سٹرافی کے انتظامات اور بجھٹ پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں چیمپین سٹرافی کے بجھٹ کی حتمی منظوری بھی دی جائے گی اجلاس کے جنرے میں چیمپین سٹرافی کے ہائیبریڈ موڈل یا متبادل وینیو شامل نہیں ہے کراچی میں شدید گرمی کے بعد بادل برس پڑے لاندھی قائدہ بات میں بارش ڈیفنس کلپٹن میں بھی بادلوں کی رمجن ملیر کولنگی لاندھی میں بھی بادل کھل کر برسے سندھ کے کئی علاقوں میں بارش کے امکان اسلام آباد خائبر پختون تھا پنجاب ولوچستان کے بعض علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی کشمیر اور گلگت والتی ساہ میں کہیں کہیں بارش کی توقع جنوبی پجاب کے بعض مقامات پر بھی تیز بارش ہو سکتی ہے کل ادم ٹی ٹی پی کے سرغنہ نورولی محسود کی حالیہ خفیہ کال لیگ کا فورنزک کرانے کا فیصلہ نورولی کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی انیس جولائے کو نورولی کی خفیہ کال منظر عام پر آئی احمد حسین اور فغرٹ حاجی کو ہسپتالوں سرکاری املاک سکولوں کو دھماکے سے اڑانے کی ہدایت دے رہا ہے افغانستان سے نورولی ٹولے کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اکمران اتحاد مقصود نشستوں کے فیصلوں پر نظر سانی کی اپیل کرے گا ایوان سدر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اجلاس دونوں جماعتیں فیصلے اتفاقرائے سے کرنے پر متفق پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ پارٹی مشابرت اور سی ای سی کی توسیق سے مشروط کر دیا پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ پہلے پارٹی میں زیرے بحث آئے گا پھر پارلیمان اور کابینہ میں بات ہوگی ایک سال کے لیے دو ایڈ ہاؤگ ججز کے ناموں کی منظوری جوڈیشل کمیشن نے جوہسس ریٹائر سردار تارک مسعود اور جوہسس ریٹائر مظہر عالم کو ایڈ ہاؤگ ججز تائینات کرنے کی منظوری دے دی جوہسس منیب اختر نے ایڈ ہاؤگ ججز کے ناموں کی مخالفت کی جوہسس منصور علی شاہ اور جوہسس یایہ افریدی نے جوہسس ریٹائر مظہر عالم کے نام کی مخالفت کی ڈھاکہ میں پرتشدد مظاہروں میں ایک سو پانچ افراد کی حلاکت کے بعد کرپیوں نافذ فوس طلب کر لی گئی طلبہ نے ایک جیل پر دھاوا بول کر سینکنوں قیدیوں کو رہا اور جیل کو نظر آتش کر دیا کئی روز سے جاری جھڑپوں میں ڈھائی ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ایک سو چار پولس اہلکار اور تیس صحافی شامل پاکستانی سفارت خانے کی طلبہ کو اپنے ہاؤسل کے کمروں میں رہنے کی ہدایت پاکستانی سفارت خانے کے مطابق ایک سو چوالیس پاکستانی طالبین بنگلہ دیش میں مقیم ہے کراچی میں مطلع جزبی عبرالوت شہر اقائد سمیت سنگ کے مختلف شہروں میں آج گھرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان اسلام آباد خیبر پکونخواہ پنجاب لوچستان کے بعض علاقوں میں بادل برسنے کی پیش ہوئی کشمیر اور گلگل بلتستان میں کہیں کہیں بارش کی توقع جنوبی پنجاب کے بعض مقامات پر بھی تیز بارش ہو سکتی ہے ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میر تین دوزہ دورے پر بائیس سولائی کو اسلام آباد پہنچے گے ترکمانستان کے وزیر خارجہ وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر خیادت سے ملاقات کریں گے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا جائے گا علاقائی اور عالمی پیشرفت پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا لاہور میراہد بیکری چوتھ پر پولس کی گھاریاں جلانے کا مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اجاز چودری کی درخواست سے زمانت خارج کر دی پراؤزیکیوشن نے سماعت کے دوران کہا اجاز چودری نے کارکنوں کو جلاو گھراؤ پر افسایا اجاز چودری کے ٹویٹ بھی پڑھ کر سنائے گئے پراؤزیکیوشن میں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فیکٹری میں آتے زدگی آگ پر کابو پالیا گیا کولنگ کا عمل جاری ریسکیو آپریشن میں چھے فائر ٹینڈر اور دو گاریوں نے حصہ لیا سمرڈ ڈیلرز کی ہر تال دوسرے ہفتے میں داخل تام ویراتی کام ٹھپ سمرڈ کی کلٹ اینٹوں کی قیمتوں میں بھی دو ہزار روپے اضافہ ہو گیا اسرائیل کے فوجی ٹینکوں کی رفعہ پر دوبارہ چڑھائی فوجی تیاروں کی وسطی اور شمالی غزہ پر بمباری غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی سے چوبیس گھنٹے میں مزید پچالس فلسطینی شہید گزشتہ دس روز میں پانچ سو فلسطینی شہید ہو چکے اسرائیلی حملوں میں اب تک 3848 فلسطینی شہید 89469 زخمی ہو چکے امریکی صدر جو بائیڈن پر وائٹ ہاؤس کی دوڑ سے باہر ہونے کا دباؤ بھرنے لگا ایوانے نمائندگان کے پانچ شراکین اور ایک سینیٹر جو بائیڈن کے خلاف ہو گئے بائیڈن کی مخالفت کرنے والے ارکانے کانگریس کی تعداد 28 ہو گئے ادھر جو بائیڈن انتخابی دوڑ سے باہر نہ ہونے کے لیے پڑا زل کہتے ہیں انتخابی مہم بحال کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی نائب صدر کامیلا ہیرس آز ڈیموکریٹ ڈونر سے اہم ملاقات کریں گے امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئے پرسن شیلہ جیکسن لیف دنیا فانی کو خیر بات کہ گئے چوہتر سالہ شیلہ جیکسن کینسر کے مرض میں مبتلا تھی سیلاب زلزلے سمیت قدرتی آفات میں پاکستان کی امداد میں پیش پیش رہی شیلہ جیکسن لیگ کے قیادت میں کانگریس وفت نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا تھا ایٹی کے قریب کشتی میں آگ لگنے سے چالیس تارکینے بطن ہلاک ہو گئے ایٹی کوسٹ گارڈز حکم کے مطابق اکتالیس افراد کو بچا لیا گیا گیارہ زخمیوں کو ہسپتال منتخل کر دیا آبسے کا شکار ہونے والی کشتی میں اسی افراد سواد تھے چان پر انسان کو قدم رکھے پچپن سال ہو گئے نیل آمسٹرانگ نے چان پر قدم رکھ کر تاریخ حرقم کی تھی جولائی انیس سو نتر میں جب چان پر انسان نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تو یہ منظر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے براہ راست دیکھا ویمن ایشیا کوکٹ کپ بھارت نے پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انیس اشاریہ دو ورز میں ایک سو آٹھ رنج بنا کر آؤٹ ہو گئی بھارت نے چودہ اشاریہ ایک ورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر حدف حاصل کر دیا سمرتی نے پینتالیس اور شفالی برما نے چالیس رنج بنائے پاکستان ویمن ٹیم دوسرا میچ جتوار کو نیپال کے خلاف کھیلے گی ذہنی صلاحیتوں کا اکاس حکمت عملی کی بنیاد پر کھیلے جانے والے کھیل شترنج کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے وزیر داخلہ موسیر نکوی سے سر لنکن ہائی کمیشنر کی ملاقات سر لنکا میں پھنسے پاکستانی قیدیوں کو باپس لانے کا فیصلہ انصداد منشیات اور بورڈر سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال رویندرہ چندرہ نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کی ہر ممکن تابعوں کی اقید نہانی کرائی وزیر داخلہ کا اظہار تشکر سر لنکا ہائی کمیشنر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش حبس کا زور ٹوٹ گیا گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھا سانس لیا ایدر آباد کوٹری، تھٹھا، کنڈو والا یار، بھٹشا اور مٹیاری میں بارش سے جلتہ لیک ہو گیا نشیبی علاقے زیریاب لوسستان میں بارشوں کے بعد ندین آلوں میں سیلابی صورتحال مزلہ خیبر کی وادیے تیرہ میں شدید بارش اور یالہ باری چوٹرال میں لینڈ سلائڈنگ اور بارش کے بعد سڑکیں بند ہو گئیں سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ مریضوں کے گھرتے اب ٹھیکے پر واش ہوں گے سرکاری ہسپتالوں میں ڈیلیسز سرویسز نیجی شعبے کو دی جائیں گی میکمہ سہت پنجاب نے پرائیویٹ کمپنیوں سے بیڈ طلب کر لی پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دینے سے علاج مزید مہنگا ہو گا اور ملتان میں تیز رفتاری کے باعث دو ڈاکو حلاق ڈاکو کار سوار پیملی کو لوٹ کر بھاگتے ہوئے دیوار سے ٹکڑا گئی پولیس کے مطابق دونوں ڈاکو موقع پر دم دوڑ گئے